اسلام علیکم میں ہوں انجینئر اصد مغل امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریہ سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھتے ہیں کہ پمپ جو ہے وہ پانی کو بار بار کیوں اتار دیتا ہے یا پمپ کا پریشر کیوں کام آتا ہے اس کی پانچ مین وجوہات ہوتی ہیں پہلی وجہ یہ ہے کہ انجیکٹر کے اندر کچرہ آ جاتا ہے جہاں پہ پائپس جو ہیں وہ زمین کے اندر جا کے جڑتے ہیں لاسٹ پہ وہاں پہ ایک انجیکٹر لگا ہوتا ہے انجیکٹر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ پانی کو پائپس کے اندر ہولڈ کر کے رکھتا ہے یعنی کہ پائپس کے اندر جو پانی برا ہوتا ہے اس کو وہ زمین کے اندر نہیں جانے دیتا ہولڈ کر کے رکھتا ہے جب انجیکٹر کے اندر کچرہ آتا ہے تو وہ پانی جو ہم ڈالتے ہیں یا جو اس نے سیو کیا ہوتا ہے پائپس کے اندر پانی کو وہ سارے کا سارا زمین کے اندر چلا جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ پانی اتر گیا ہے یا پانی چڑھتا نہیں ہے یہ ایک مین پرابلم ہے جس کی وجہ سے ہمارا پانی بار بار اترتا ہے اس کے لیے آپ کو کرنا یہ ہے کہ اس کے پائپس کو آپ نے باہر نکالنا ہے اور انجیکٹر کی صفائی کر کے واپس پائپس کو دوبارہ لگا دینا ہے اب دوسرے نمبر کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ پامپ کا جو امپیلر ہوتا ہے اس کے فنز خراب ہو جاتے ہیں یا ٹوٹ جاتے ہیں موٹر تو اپنی فل سپیڈ سے امپیلر کو گمار ہی ہوتی ہے مگر جو اس کے فنز ہوتے ہیں جو انہوں نے پانی کو کھینچ کے اوپر پھینکنا ہوتا ہے وہ ٹوٹ چکے ہیں یا خراب ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے پانی کا پریشر نہیں بنتا امپیلر کو چیک کرنے کا طریقہ میں آگے جا کے آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اس کو کس طرح چیک کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ نیا پامپ لگوانا چاہتے ہیں تو کوشش کریں ایسا پامپ خریدے جس کے اندر براس کا امپیلر لگا ہو آج کال میں نے مارکٹ میں دیکھا ہے زیادہ تر جو پامپ آ رہے ہیں ان کے اندر سٹیل کا یا پلاسٹک کا امپیلر لگا ہوتا ہے جو زیادہ عرصے تک نہیں چلتا تو کوشش کریں کہ براس کے امپیلر والا پامپ بھی لگوائیں تیسرے نمبر پر مسئلہ یہ ہاتا ہے کہ پامپ کے جو پائپ جنہوں نے زمین سے پانی کھینچنا ہوتا ہے وہ لیک ہو جاتے ہیں ان میں اکثر جوڑ لگے ہوتے ہیں جوڑ ہل جاتے ہیں جس کے وجہ سے پائپ لیک ہو جاتے ہیں اور سکشن ویکیم اچھے طریقے سے نہیں بنتا ہمارا پانی بھار بھار اترتا ہے یا پریشر ٹھیک طریقے سے نہیں بنتا موٹر ہماری مسلسل چلتی رہتی ہے دوستو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے اس کو بھی ٹھیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے پائپ کو نکالنا ہے اور چیک کرنا ہے کہ کہاں سے لیکج ہو رہی ہے چوتھے نمبر پر موٹر کی وائڈنگ خراب ہونے کی وجہ سے یا پیچھے سے وابڈا کی بجلی کام آنے کی وجہ سے موٹر کی سپیڈ نہیں بنتی یعنی کہ موٹر سپیڈ سے نہیں گھومتی جس کی وجہ سے پانی کا پریشر بھی نہیں بنتا اور ہماری موٹر جو ہے وہ مسلسل چلتی رہتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے بل میں بھی اضافہ ہوتا ہے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے گھر کے وولٹیج جو ہے وہ اس کو میر کریں کہ وہ کتنے وولٹیج آپ کے آ رہے ہیں ٹو ٹونٹی وولٹیج پورے آنے چاہیے تب موٹر کی جو سپیڈ ہے وہ ٹھیک ہوتی ہے اگر آپ کے وولٹیج کم آ رہے ہیں تو پیچھے آپ وابڈا کو کمپلین کر سکتے ہیں یا اپنے گھر میں ایک سٹیپ لائزر بنوائے کے لگا سکتے ہیں پانچوے نمبر کا مسئلہ یہ ہے کہ زمین میں پانی کا لیول کم ہو چکا ہے اگر میں اپنے علاقے کی بات کروں تو آج سے کچھ عرصہ پہلے پچاس سے ساٹھ فٹ کے درمیان اچھا حاصل اور صاف پانی زمین سے نکل آتا تھا مگر اب سو سے اوپر بھی اچھا اور صاف پانی میسر نہیں اس لئے اگر آپ کا بور اتنا زیادہ گہرہ نہیں ہے تو اس کو زیادہ گہرہ کروائیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ گھر میں آپ اپنے پانی کے پریشر کو بہتر منانے کے لیے یا جو موٹر آپ کی بار بار چلتی ہے پانی اتار دیتی ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ اپنے طور پر گھر میں کیا کر سکتے ہیں جت دوستو پانی کے اترنے کی یا موٹر کے بار بار چلنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ جو پانپ کے اوپر ایک ڈکن لگا ہوتا ہے پلاسٹک کا یہاں سے ہوا کراس ہو رہی ہوتی ہے اس کی وجہ سے سکشن ٹھیک طریقے سے نہیں بنتا اور ساتھ ہی ساتھ پانپ کی ٹینکی کے اندر ہوا جمع ہوتی رہتی ہے اور دوسرا یہ کہ اس کیپ کو پلاسٹک کا نہیں ہونا چاہیے مگر کیا کیا جائے یہاں پہ پانپ بنانے والی کامپنیاں اپنے فائدے کے لیے اس طرح کے کام کرتی ہیں اس کیپ کو آپ نے بڑی اختیار سے کھولنا ہے پلاسٹک کی ہونے کی وجہ سے یہ اکثر ٹوٹ جاتی ہے اور ٹوٹ کے اس کی چوڑی اندر رہ جاتی ہے اس کیپ کو کھولنے کے بعد اس کی یہ والی جو واشر ہے اس کو چیک کریں اگر یہ کہیں سے پھٹی ہے یا ڈیمج ہو چکی ہے تو اس کو چینج کر لیں یہ کسی بھی سینیٹری کی دکان سے آپ کو بہ آسانی مل جائے گی اس کے ساتھ ہی آپ کو چاہیے ٹیفلون ٹیپ یہ بھی آپ کو سینیٹری کی شاپ سے ملے گی دوستو ٹیفلون ٹیپ کی کم از کم دو لیئرز آپ نے اس ڈکن کی جو چوڑی ہے اس کے اوپر چڑھانی ہے اس کو زیادہ مت ٹرائٹ کیجئے گا کیونکہ یہ ٹوٹ سکتا ہے بس مناسب سا ٹائٹ کرنے سے ہی یہ سیل ہو جائے گا اب ہم اس کے ہیڈ پہ جو ایک بولٹ لگا ہوا ہے اس کی سیٹنگ کریں گے پامپ کے ہیڈ پہ یہ والا نٹ بولٹ لگا ہوتا ہے اس کی سیٹنگ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اس کی اگر صحیح طریقے سے سیٹنگ نہ ہوئی ہو تو پانی بار بار اترتا ہے یا موٹر مسلسل چلتی رہتی ہے یا اگر بولٹ زیادہ اندر ہو تو پانی کا پریشر بہت کام آتا ہے اس بولٹ کی صحیح طریقے سے سیٹنگ کرنے کے لیے اس کا یہ والا جو نٹ ہے اس کو ڈیلا کریں جب یہ ڈیلا ہوگا تو ہم ایزیلی اس بولٹ کو گماؤں کے آگے یا پیچھے کر سکیں گے اگر تو آپ کے پامپ کا پانی بار بار اترتا ہے تو اس بولٹ کو دو چوڑی گماؤں کے اندر کی طرف کرنا ہے یعنی کہ یہ بولٹ جو ہے وہ دو چوڑی گمانے سے تھوڑا سا اندر کی طرف جانا چاہیے گمانے کے بعد اس کے نٹ کو ٹائٹ کر دیں تاکہ اس کا جو بولٹ ہے وہ آگے پیچھے نہ ہو سکے اب دوسری پرابلم یہ ہوتی ہے کہ بعض دفعہ ہمارا پامپ جو ہے وہ زیادہ پانی نہیں دیتا بلکل تھوڑا تھوڑا کر کے پانی آتا ہے نتیجہ تن پامپ کی ٹینکی نہیں برتی اور موٹر مسلسل چلتی رہتی ہے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ نے بولٹ کو دو چوڑی گماؤں کے باہر کی طرف نکالنا ہے تو انشاءاللہ پامپ کے پانی کا جو فلو ہے وہ بڑھ جائے گا جس سے آپ کی ٹینکی زیادہ جلدی بری جائے گی اور پامپ آٹومیٹیکلی آف ہوگا دوستو اب ہم دیکھتے ہیں کہ پامپ کا جو امپیلر ہوتا ہے اس کو کس طرح چیک کر سکتے ہیں کہ اس کے جو فنز ہیں وہ ٹھیک ہیں یا خراب ہو چکے ہیں آپ اس والے سراغ کے اندر دیکھیں یہاں پہ آپ کو پنکھے کی طرح کے پر نظر آئیں گے اس کو واضح دیکھنے کے لیے کی طرح پر نظر آئیں گے اگر یہ جو پر ہیں وہ خراب ہو چکے ہیں یا ان میں سے کوئی ایک دو پر ٹوٹ چکا ہے تو آپ اپنے پامپ کا امپیلر چینج کرائیں پامپ کے اگلے حصے کو جوڑنے کے لیے یہاں پہ ایک روڑ کا پیس لگا ہوتا ہے تاکہ لیکج نہ ہو سکے اس کو بھی آپ چیک کر سکتے ہیں کہیں یہ پیس ڈیمج تو نہیں ہے یا پھٹا ہوا تو نہیں ہے دوستو اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے یا آپ کا کوئی اور مسئلہ ہے تو آپ مجھے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ بروقت ریپلائی کروں گا اور اس مسئلے کے اوپر ویڈیو بھی بنا دوں گا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا میری ہونسلا فضائی ہوتی ہے ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازتیں اللہ حافظ